اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر ہم آپ کو اس کی چند تعبیریں بتائیں گے ویڈی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ میرے چینل سچی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے ٹوٹی ہوئی چار پائی دیکھی ہے تو یہ سہب خواب کے پریشان ہونے بیمار ہونے رنج و غم میں مبتلا ہونے اگر سہب خواب کسی عودے پر ہے تو اس عودے کے چلے جانے اس دو مرتبہ کے کم ہونے گھر میں لڑائی جگڑا کے ہونے اپنی بیوی کو طلاق دینے اور اگر یہ خواب عورت دیکھے کہ اس نے ٹوٹی ہوئی چار پائی خواب میں دیکھی ہے تو اس کے اپنے شہر سے لڑائی جگڑا ہونے یا اس کا شہر کسی سفر پر جائے گا اور اگر ایسی بیوی کا شہر بیمار ہے تو اس کے فوت ہو جانے اگر ایسی عورت حاملہ ہے تو اس کے حمل کے گر جانے اور پریشان ہونے کی آلامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے نیو چار پائی دیکھی ہے تو یہ صحب خواب کو خوشیاں حاصل ہونے تمام پریشانیوں کے دور ہونے کسی ملازمت کے ملنے کاروبار میں اضافہ ہونے اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ مارت یا عورت کماری لڑکی یا کمارا لڑکا ایسا خواب دیکھے تو کسی سے شادی ہونے کی آلامت ہے خواب کے اندر بستر والی چار پائی دیکھنا اور صحب خواب دیکھے کہ وہ اس پار بیٹھا ہے تو یہ اس تو مرتبہ کے بلاند ہونے تمام پریشانیوں کے دور ہونے کاروبار میں اضافہ ہونے اور دلی مراد کے بھورا ہونے کی آلامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ چار پائی پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ میاں اور بیوی کے آپس میں پیار محبت کے زیادہ ہونے خوشیاں حاصل ہونے پریشانیوں کے دور ہونے اور گھر میں لڑائی جگڑا کے ختم ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی کماری لڑکی یا کمارا لڑکا دیکھے کہ وہ چار پائی اپنے گھر لے آئے ہیں تو یہ ان کی شادی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ چار پائی پر لیٹا ہے اور چار پائی چل رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سب خواب کسی سفر پر جائے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے چار پائی کو خریدا ہے تو یہ نیک نام ہونے شورت حاصل ہونے اس دو مرتبہ کے بلاندہ ہونے کسی سفر پر جانے اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کے زیادہ ہونے اگر یہ خواب غیر شادی شدہ ماردی یا عورت کماری لڑکی یا کمارا لڑکا ایسا خواب دیکھے کہ اس نے چار پائی کو خریدہ ہے تو یہ شادی ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ چار پائی پر لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو یہ ان کے پیار محبت کے بڑھنے شادی ہونے خوشیاں حاصل ہونے اور پریشانیوں کے دور ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے پرانی چار پائی کو دیکھا ہے تو یہ کاروبار میں کمی ہنے سہب خواب کے پریشان ہونے گھر میں لڑائی جگڑا کے ہونے اور اس دو مرتبہ کے کم ہونے کی علامت ہے خواب میں چار پائی دیکھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ شکریہ موسیقی